باپ اور دادا کی کمائی ہوئی پروپٹی تم نے بیچا تجھے درد نہیں ہوا جو کمائی ہے اس کو کتنا درد ہوا ہوگا اس لئے سینہ بہ سینہ تجھ کو اسلام مل گیا تو اس کا درد تجھے نہیں ہوگا ارے پوچھ بدر والوں سے اسلام آگے بدر والے جواب دیں گے بدر والے جواب دیں گے نبی کے عاشقوں نے مصطفیٰ کے عشق میں جب خجوروں کی ٹہنیوں کو تلوار بنایا تھا تب اسلام آگے بنایا سہاڑ اللہ سہاڑ اللہ اور کربلا والوں نے جب چھے ماہ کے ننے علی اصغر جیسے مجاہدوں نے میدان پکڑا تب اسلام آگے بڑھا ہے نام پر اہل سنت کا ٹکڑے مت کرو میری نسلوں کو کمزور مت کرو تلالو اشرفی ہے میرا ہے رضا بھی ہے میرا ہے چشتی ہے میرا سہربردی ہے میرا ہے نظامی ہے میرا ہے مواملہ حل ہو جاتا تو شاید بھارت میں مسلمانوں کا کوئی شمسیا زندہ نہیں رہتا ساری شمسیا کا نیدان ہو گیا اس لئے بلیابی کی تقریر تھوڑی کڑوی بھی ہوگی تھوڑی میٹھی بھی ہوگی تھوڑی پھیکی بھی ہوگی تھوڑی تیکھی بھی ہوگی اس لئے کہ پورا بھارت جانتا ہے کہ بلیابی سے کوئی ناراض ہو جائے تو بلیابی کی صحت پر کوئی فرق نہیں مدینے والا مصطفی ناراض نہیں ہونا چاہیے اس لئے آج بلیابی کی تقریر کا دو حصہ ہوگا میری ماں بہنیں بھی آئیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی سنجیدگی سے بیٹھ کر سن لیں گے تو آنے کا وعدہ کیا تھا آگیا اب آپ بتاؤ کی کیا کچھ سننے کا موڈ ہے کتے لوگوں کا ہے اٹھائے رکھو اٹھائے رکھو اب سارا مجمع محبت سے بول دو یا حسین زور سے محبت سے عشق میں مچل کے بہتشش کے لئے مجات کے لئے ملسرات کے لئے پہچان کے لئے مدد کے لئے تشخص کے لئے عقیدت کے لئے محبت کے لئے اب ہاتھ نیچے کرو اور سنو اب اس کو جانے دو بہت دیر سے فسا ہوگا نکل جو بٹو بچھوڑ دو یہی کیا کم ہے کہ اتنی دیر تک یہاں بیٹھے رہے ہیں میں ارز کر رہا تھا توجہ چاہو غور سے سنوگے تو بلیابی کی بات سمجھ میں آئے گا جنگیں بہت ہوئیں مولانا لڑائیاں بہت ہوئیں اور ایسا نہیں کہ آگے نہیں کیا ہوگیا ویسا ہے نا کہ پھر اٹھا بیٹھ کرو گے لگ تو میں بھولیا ہوگا بول دو یا رسول اللہ محبت سے میں کیا کہہ رہا تھا توجہ چاہو جنگیں بہت ہوئیں آگے بھی ہوگی امیری غریبی کی جنگ گورے کالے کی جنگ بیک وٹ فاروٹ کی جنگ ستہ اور حکومت کی جنگ زمین و پروپٹی پر قبضہ کی جنگ پڑھے لکھے انپڑا کی جنگ امیر اور غریب کی جنگ جنگوں سے زمین خالی نہیں توجہ چاہو جانور جانور میں جنگ جانور آدمی آدمی میں جنگ پڑھے لکھوں میں جنگ نہ جنگیں رکی ہیں نہ رکی کی انڈیا کا چائنہ سے جنگ ہوا بھارت کے اتیحاس کے پڑھنے میں انڈیا اور چائنہ کے جنگ کا اتیحاس لکھ دیا لیکن آج اگر پوچھ لو ہول بھارت کے ایک ہزار ویکتی سے کہ انڈیا اور چائنہ کی جنگ کس مہینے میں ہوئی تھی نہیں بتائی ہیرو شیمہ پر بارود گیرہ ہیرو شیمہ زمین سے غائب کس مہینے میں نہیں بتائی انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہو بھی کس مہینے میں نہیں بتائی لیکن واہری حسین اگر سمجھ گئے ہو تو بول دو وارے میرے حسین جنگ لڑی ہزاروں سال پہلے اور آج بھارت کے بچے بچے کے زبان پر رہے محرم میں جنگ ہو گئی اب ذہن کو یہاں روک کے رکھنا پلیز تھوڑی سی مائی کور کم کرو گئی میری بات لوگوں کے سمجھ میں آسکے محنت کرنے سے کا نتیجہ نہ نکلے تو بلا وجہ کی بات ہے تھوڑی کم کر دو تو میں کیا کہہ رہا تھے یاد ہے کسی کو بچے بچے کو یاد ہے محبت سے بول دو زور سے زور سے اب اہلے اسٹیج کی توجہ چاہوں گا سری سری مولا علی ہو اور سیدن ابو بکر نہ ہو جو کچھ کرنا گھر پہ جا کی کرو نہیں ایسے نہیں میں تخریر کر پاؤں گا اب میں تخریر کر رہا ہوں آپ لوگ بیٹھ تھے گی ساپ کر رہے ہیں بے ایک وقت دو کام نہیں ہو سکتا بول دو یا حسین توجہ چاہوں میں کیا کہہ رہا تھا صرف سیدن ابو بکر نہ ہو اس کا نام عشق اہلِ بیعت نہیں ہے اور جہاں صرف سیدن ابو بکر ہوں حسنینِ کریمین نہ ہو تو ان کا اس کا نام حبِ صحابہ نہیں ہے اور جہاں صرف فاروقِ عاظم ہو عثمانِ غنی نہ ہو تو یہ محبتِ محبتِ صحابہ نہیں ہے اور جہاں صرف عثمانِ غنی ہوں اور سیدناء مولا علی نہ ہو وہ عشقِ مصطفیٰ نہیں ہے اب اہلے اسٹیج کی توجہ چاہوں کچھ لوگ ایسے ہیں جہاں صرف مولا علی ہے توجہ چاہوں جہاں صرف مولا علی ہے ابو بکر نہیں ہے فاروقِ عاظم نہیں عثمانِ غنی نہیں مولا علی نہیں سیدنا میرے معاویہ نہیں لیکن میرے امام امام محمد رضا عشقِ اہلِ بیعت کا تنہا مینار جہاں مولا علی بھی ہیں ابو بکر بھی ہیں فاروقِ عاظم بھی ہیں عثمانِ غنی بھی ہیں حسنینِ کریمائن بھی ہیں عالی یہ مرتضہ بھی ہے سبحان اللہ اب اس کو روک لو اسی جگہ جنگیں بہت ہوئے ہیں لیکن ہر لڑنے والا چاہتا ہے کہ اس کے علاقے کم مہدان ہوئے ہیں یہ کون سی جگہ ہے سادی پور کبیراش ٹولا سادی پور کبیراش ٹولا بہت لمبا نامی جی چلو اچھا ہے سادی پہلے لگایا کبیراش رہے نہ رہے سادی رہنا چاہے مانڈو سادی کبیراش ٹولا کبیراش ٹولا کبیراش ٹولا کبیراش ٹولا کلیہ چک میں مالدہ میں کھالتی پور میں یا تمہارے فرق کام سے گزر رہا ہو اس کو دس بیس لڑکے گھیر لیں تو اس وقت وہ لڑکا کیا بولتا ہے میں مانتا ہوں کہ یہ اپنے دروازے کا ہر کتہ شیر ہوتا توجہ چاہوں یعنی تم اپنے دروازے پر ہو تو جو چاہوں کرو آنکھیں کھول تو بلی آوی کی گفتگو سمجھنے آئے گے توجہ چاہوں جنگوں کا فلسفہ یہ کہ میدان فیور کا ہو سامان سب محفوظ ہوں ہر اعتبار سے سوٹے بل ہو رشتدار بھی قریب میں ہو راشن بھی موجود ہو رسد اور پانی بھی محفوظ ہو تاکہ پورے اتمنان کے ساتھ جنگ لڑی جائیں اجنبی میدان میں اترنے سے پہلے لوگ سو بار سوچتے ہیں بولو صحیح کے غلط ریزور سے بولو اب اس کو یہیں روک لو علماء اکرام کی توجہ چاہوں بولو گے تو لنک جڑی جائے گا اچھی گفتگو سن لو گے بولو گے تو بول دو گا بولو گے تو بول دو گا رنگ میں آ کر بول تو بول دو گا توجہ چاہوں گویا فطرت یہ کہ لڑنے والا اپنی مرضی اور اپنے موافق نہیں دان چاہے سوال یہ اٹھتا ہے میرے حسین عظمتوں کے اعتبار سے مکہ سب سے افضل تھا برکتوں کے اعتبار سے مدینہ سب سے افضل تھا مکہ سب سے افضل تھا مدینہ سب سے افضل تھا عظمتیں دیکھ رہی ہیں مکہ میں دیکھ رہی ہیں اہلِ اسٹیج کی توجہ چاہتا ہے بدل لگائیں گے تو کچھ علمی گفتگو آ جائے گا عظمتیں دیکھ رہی ہیں مکہ کو دیکھ رہی ہیں مصطفیٰ متشریف لائے مکہ میں خانی کعبہ کا وجود ہوا مکہ میں کعبہ سب سے پہلے فرشتوں کی جماعت اتری مکہ میں جو سب سے پہلے تواف کیا فرشتوں نے مکہ میں اسلام کا اعلان ہوا مکہ سے مکہ سے گویا اسلام کے اعلان کی جگہ مکہ مصطفیٰ کی آمد کی جگہ مکہ توافیٰ کی اعلان کی جگہ مکہ مکہ اور آج پوری دنیا کا ایمان والا جس قبلے کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھے وہ قبلہ بھی زور سے بول دو محبت سے بول دو ارے پیار سے بول مکہ سوال یہ اٹھتا ہے میرے حسین اسلام کی عظمت کے لئے نانا سے وعدہ کیا تو نبھانا ہی تھا تو یہ وعدہ مکہ میں کیوں نہیں نبھا دیا توجہ چاہوں یہ وعدہ مکہ میں کیوں نہیں نبھا دیا یہ وعدہ مدینے میں کیوں نہیں نبھا دیا کربلا کیوں مکہ کیوں کربلا کیوں نانا کا مدینہ کیوں نہیں کربلا کیوں بابا کا بدر کیوں نہیں کربلا کی صحابہ کا احد کیوں نہیں کربلا کیوں مولا علی کا خیبر کیوں نہیں کربلا کیوں سوال نبی کے دین کا معاملہ کعبے کی عظمت کی ایجنڈا رسول کی شریعت مسئلہ نماز کی فرضیت و اصلیت تو حسین مکہ میں کیوں نہیں کربلا میں کیوں مدینہ میں کیوں نہیں کربلا میں کیوں خائبر میں کیوں نہیں کربلا میں کیوں بدر میں کیوں نہیں کربلا میں کیوں جمال میں کیوں نہیں کربلا میں کیوں تو جواب ملے گا یہ سوال مجھ سے کیوں پوچھتے ہو بولوگے تو بولوگا دیکھو بلیابی سے تخریر کرانے پڑتی ہے اسٹیج تھوڑا سا اسٹیج حساس ہوتا ہے تو نقاط نکلتے ہیں اب چکی وعدہ کیا تھا تو آگیا ہاں تو محبت سے بول دو بول دو مکہ میں کیوں نہیں کربلا میں کیوں مدینہ کیوں نہیں کربلا کیوں بدر کیوں نہیں کربلا کیوں اوہد کیوں نہیں کربلا کیوں اچھا ایک بات بتا دو اس کو کلیر کر دو ایک چھوٹی سی گفتگوش ایڈ کر کر اس وقت اوچی اوچی بیلڈنگیں بن نہیں ہیں کی نہیں بن نہیں ہیں ارے بولو نا پہلے تمہارے سادے کبھی راز کے علاقے میں تین منزلہ چار منزلہ مقام دیکھتا تھا ارے بولو نا دیکھتا تھا بڑی مشکل سے اگر کسی کا چھت والا مقام ہو تو لوگ بولتے تھے اس علاقے کا بڑا آدمی یہی بولتے تھے ارے زور سے بولو دل لگاؤ گے تو نتیجہ آئے گا حسین مکہ کیوں نہیں کربلا کیا لیکن سنو گے تب دیکھا کہ اسی مالدہ میں ممبئی میں کلگڑا میں دل لی میں چنین میں ہائدر آباد میں پتنہ میں بیس منزلہ بیلدیں گے پچیس منزلہ بیلدیں گے تیس منزلہ بیلدیں گے سو سو منزلہ بیلدیں گے دیکھیں ایک بیلدنگ بنانے والے سے میں نے کہا کیا چل میں تجھ کو پھیری میں زمین دوں گا ایک بیلدنگ بنا دے بیس منزلہ حسین مکہ کیوں نے ہی کربلا کر دیا کاش بچوں کے بیچ آج ہمیں نہیں بیٹھا لے ہوتے کچھ باہوش لوگوں کے بیچ تو یہ گفتگو زمانے تک یاد رکھی جاتے محبت سے بول دو ایسے نہیں رنگ میں بول دو سبحان اللہ جیسے ہی میں نے کہا اس بڑے انجینئر سے کہ چل میں تجھے زمین دیتا ہوں فیری کی ایک بیس منزلہ بیلڈنگ بنا دے جیسے ہی آیا وہی سے میں نے ندی کے کنارے کی زمین دکھا دی میں نے کہا یہاں بنا بیلڈنگ بنانے والا بول پڑا ہر بیلڈنگ ہر جگہ نہیں بنائی جاتے کب بولو گیا توجہ آرے بول بول زور سے ہر بیلڈنگ ہر جگہ نہیں بنائی جاتی بھلی آبی اس ندی کے کنارے تم فیری زمین کے ساتھ بیلڈنگ بنانے کا پیسہ دوگے تب بھی نہیں بناؤں گا پلیس چھوڑ دو اس کو میری فکر مت کرو اب بیٹھ جو بعد دس بیس منٹ سن لو وہی میرے لیے بہت ہے کیا میں کہہ رہے ہیں فیری زمین دے کر بیلڈنگ بنانے کا پیسہ دوگے تب بھی نہیں بناؤں گا میں نے کہا کیوں بولا پناہ دینے کے بعد رہنے والوں کی کوئی گارنٹی نہیں کہ لوگ سرچت رہا سکیں اس لیے کہ بٹی اس لائق نہیں تھی کہ دس منزلہ بوچی امارت بن سکے حسین مکہ کیوں نہیں گربلا کیوں تو جواب بھی لے گا میرے آقا حسین کی تربت سے اسلام سے وچی کوئی امارت نہیں ہوگی تو کربلا سے مضبوط کوئی مٹی بھی نہیں ہوگی نعرے تکبیر نعرے سانت نعرے حیدری شہن شاہ خدابت بیچ سے کوئی کھڑا ہوکے نعرہ لگا کسی کو یاد ہے تو لاحکبر یا رسول اللہ یا علیہ حسین کی تربت مقدس سے یہ آج بھی کانوں میں یہ جملے گوج رہے ہیں نانا کے غلاموں مصطفہ کے عاشقوں کعبے کے متوالوں ارے سوٹھะ اکتدار کے لیے نہیں جنگ کے لیے نہیں ابباس کے لیے نہیں علی کے لیے نہیں علیٰکبر کے لیے نہیں قاسم کے لیے نہیں سکینہ کے لیے نہیں حسین نانا کے دین کے فرض کے لیے واجب کے لیے سنتوں کے لیے شریعت کے لیے کعبے کی حرمت کے لیے قرآن کے تقدس کے لیے زکاة کی آمیت کے لیے وہ امارت بنا رہا ہے کہ قیامت تک اس بیلڈنگ میں فرض بھی محفوظ رہے واجب بھی محفوظ رہے سنتیں بھی محفوظ رہے قرآن بھی محفوظ رہے تب بلیابی کہتا میرے حسین یہ کئی سے پتا چلا کہ سب سے اچھی مٹی کربلا کی ہے سب سے مضبوط مٹی کربلا کی ہے تو جواب ملے گا حکم رب کا تھا حکم رب کا تھا مٹی کربلا کی تھی اٹھایا جبریل نے تھا دکھایا رسول اللہ کو تھا فائنل میرے نانا محمد رسول اللہ نے سبھار اللہ بہت خوبا اب تو بول دو اور زور سے آرہ بول محبت سے سبھار اللہ تبجھو چاہوں سبھار تبجھو چاہوں جنگیں بہت ہوں جنگیں بہت ہوں لیکن بلیابی کہتا مریقہ کی جنگ ہو یا ناتو کی بیٹن کی جنگ ہو یا ایراک کی روس کی جنگ ہو یا سیریا کی کوریا کی جنگ ہو یا تکھن کوریا کی لیکن کسی جنگ میں کوئی چھے ماہ کا بچہ نہیں گیا تھا تبجھو چاہوں پڑھے لکاش مولانا بچوں کے بیچ مجھ کو نہ بیٹھا لے ہو اشار نہیں اس طرح کے جلسوں سے پرہیز کیجئے میں صرف تقریر کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہوں محبت سے بول لو محبت سے بول لو بلیابی کہتا کوئی ایک جنگ بتا دو زمین کے اوپا جس میں چھے ماہ کا مجاہد گیا ہو بول لو کوئی ایک جنگ بتا دو جہاں چھے ماہ کا مجاہد گیا کوئی ایک جنگ بتا دو وہ بھی پروپٹی کے لیے زمین کے لیے جائیداد کے لیے مالدہ اور سادی کے علاقے کے ایمان والوں باپ دادہ سے وراثت میں زمین پایا تو بیچا درد نہیں ہوا باپ اور دادہ کی کمائی ہوئی پروپٹی تم نے بیچا تجھے درد نہیں ہوا جو کمائی ہے اس کو کتنا درد ہوا ہوگا اس لیے سینہ بسینہ تجھ کو اسلام مل گیا تو اس کا درد تجھے نہیں ہوگا ارے پوچھ بدر والوں سے اسلام آگے کیسے بڑھا ہے پوچھ ہاتھ والوں سے اسلام آگے کیسے بڑھا ہے پوچھ کربلا والوں سے اسلام آگے کیسے بڑھا ہے تو بدر والے جواب دیں گے بدر والے جواب دیں گے نبی کے آسکوں نے نبی کے آسکوں نے مصطفیٰ کے عشق میں جب خجوروں کی چہنیوں کو تلوار بنایا تھا تب اسلام آگے بڑھا سوہان اللہ سوہان اللہ اور کربلا والوں نے جب چھے ماہ کے ننے علی اصغر جیسے مجاہدوں نے میدان پکڑا تب اسلام آگے بڑھا ہے تجھے کیا درد ہوگا رہے تجھے کیا درد ہوگا جو اپنی ماں کے دودھ کے درد کو نہ سمجھ سکے جو اپنے بہنوں کے دپٹوں کا درد نہ سمجھ سکے جو اپنے باپ کے بڑھاپے کا درد نہ سمجھ سکے جو اپنی مسیدوں سے آنے والی آزان کا درد نہ سمجھ سکے وہ قوم دھرتی پر بوجھ تو ہو سکتی ہے اسلام کی ضرورت نہیں ہو سکتی ہے توجہ چاہو زمین پر بوش تو ہو سکتی ہے بلیہ بھی پوری چنوتی کے ساتھ گئتا ہے کوئی ایک مائی کلال کھلا ہو کے بتا دے پوری دنیا میں کہ کربلا میں رسول اللہ کی شہزادیوں نے کسی نے تلوار اٹھایا ہویا ارے بولنا زور سے بول تلوار تو دور کی بات کسی کی ماں نے دودھ پلائی ہو تو وہ بتا دے کہ کربلا کے کس حصے میں رسول اللہ کے گھر آنے کی بیٹیوں کا کسی نے ناخون تک دیکھا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زور سے زور سے ایک بہت تاریخ کئی کئی پنوں کی نہیں کئی سو پیج کی کتاب تیرے سامنے رکھ رہا ہوں دو جملے میں کاش اس وقت باشور اور کچھ ذمہ دار لوگ ہوتے ہی سٹیج پر تو یہ جملہ بلیہ بھی ارز کر رہا ہے کوئی ایک نائی کلال دکھا دے کہ کربلا کی وادی میں خان وادے مصطفیٰ کی کسی بیٹی کا کسی نے ناخون دیکھا ہو زور سے بول سبحان اللہ اوئی محبت سے بول سبحان اللہ پیار سے بول یہی ان میں ہم نے بھرک ہے وہ بیٹیاں کی کھا کر جنگ لڑتے ہیں کربلا والے بیٹیاں بچا کر جنگ لڑتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یاری جنگ آبا اب آنکھیں کھول چل مسید نبوی شریف میں چلوگے ارے بولو نا تو جی لگا کر درو شریف پڑھ لو اللہم صلی علیہ سیدنا شفیقنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاتم وسلام علیک یا رسول اللہ محبت سے ایک بار آپ بھی کہہ دیں یا رسول اللہ آنکھیں کھول شہر مدینہ شہر زور سے بولو شہر اچھا ایمان سے بول مدینہ جانے کو جی کرتا کہ نہیں اللہ سونے اور چاندی کا ملک تو ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو جائے لیکن بکشش کرانے والا شہر صرف ایک ہے وہ ہے مدینہ بھار نا سہار وہ ہے صرف مدینہ اب آنکھیں کھولو تو بلی آبی کی گفتگو دیکھ سکو سن سکو شہر مدینہ مدینہ ہی صرف نہیں کہنا مدینہ شریف کہنا کیا کہنا اس لیے کہ مدینہ مدینہ بے سائز کے پیجامہ والے بولتے رہتے ہیں اس لیے کہ ان کے یہاں کوئی شریف آئی نہیں ہمارے یہاں کوئی علاقہ بچا نہیں جو شریف نہ ہو بغداد شریف اجمیر شریف کلیر شریف کچھوچا شریف بریلی شریف دیوہ شریف کالپی شریف سرکارِ علاوہ لکھ پندوی رضی اللہ تعالیٰ کا پندوہ شریف سراج اخیقا اب جس کے یہاں شریف ہی پیدا نہ ہو اس کے یہاں علاقہ شریف کئی سے ہوگا توجہ چاہوں لیکن یہ بھی بلیابی کھنٹھوک کے بولتا سنو سنسلے اور پیروں کے نام پر اہلِ سنت کے ٹکڑے مت کرو میری نسلوں کو کمزور مت کرو تلالو اشرفی ہے میرا ہے رضا بھی ہے میرا ہے چشتی ہے میرا ہے سہر بردی ہے میرا ہے نظامی ہے میرا ہے ابو لولائی ہے میرا سن سن غور سے سن چار ہی قادری چشتی نقش بندی سہر بردی چار کتنے زور سے بول زور سے بول اس کے علاوہ جتنے ہیں سب کی شاخے ہیں سب کی شاخے ہیں لیکن افسوس افسوس ماتم کر تیرے بلیابی کو رات کو نید اڑی جاتی رہی ایک ایک دن کے چنا میرے بزرگوں نے ایک ایک دن کا اکٹھا گیا اور ایک بڑا خوصورت محل بنایا اس محل میں جو دروازے تھے جو سب سے بلند دروازہ تھا وہ بابی قادری تھا وہ بابی بابی قادری بابی نقش بندی بابی چشتی بابی سہر بردی سارے اہل سنت کے سلسلے میرے تبلیابی قیدہ مرید چاہے جس سلسلے سے ہو سوال پیر کا نہیں ہے سوال عقیدہ کا ہے کہیں اس کے پیر کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تو نہیں چلا گیا جو میرے مصطفیٰ کو اپنی طرح کہتا ہے اس لئے میرے عزیز لڑو مت میں خوب جان رہا ہوں کہ پورے مالدہ میں ان دنوں عقیدت آشک بننا اچھی بات ہے اندبھاکت بننا اچھی بات لیں اور بلیا بی بابا کے دول گئی تا میرے بچوں کو اندبھاکت مت بنائی آپ لوگ اندبھاکتوں کی منڈی میں مت ڈالیے اس لئے کہ اس وقت اس بھارت میں ٹرینوں میں ٹوپی اور گاڑی محفوظ نہیں جن کو بردی والا محافظ سمجھا تھا وہی میری اولادوں کا قاتل نکلا ہے اس لئے وقت اور حالات کو سمجھتے ہوئی ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان تو اپنے آپ میں ایک مرتبہ بیچار کر تو اب آنکھیں کھول اور بلیابی کی گفتگو کا یہ حصہ سن بھی لے دیکھیں محبت سے بول دو سبحان اللہ عقیدت سے بول دو سبحان اللہ شہر مدینہ پاک شہر ذات میرے مصطفیٰ کی ذات گود میرے رسول اور آقا کریم کی گودے پاک میں بچے دو بچے ایک کا نام حسین ہے اور دوسرے کا نام اب جب راہین ہے اب زرائی تیہاز پڑھنے والو میں تجھے دعوت دے رہا ہوں تین ہجری میں کب اور آج کتنا ہے چودہ سو پہنٹالیس یعنی چودہ سو پہنٹالیس ہجری آج تین ہجری میں سیدنا مولا علی کے گھر ایک شہزادے کی آمد ہوئی کب بولوگے اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے تو سننا پڑے گا تو سننے کے لئے بولنا پڑے گا محبت سے بول دو سوال ایک بیٹے کی ولادت تو بھی مولا علی کے کن کے گھر میں مولا علی نے اپنے بیٹے کا نام رکھنا چاہا ہر کیا نام رسول تاجدار آگئے اور آتے ہی فرماتے فاطمہ میرے شہزادے کا نام کیا رکھا ہے مولا علی ارز کرتے یا رسول اللہ علی کے سلام میں چاہتا ہوں کی ان کا نام حرب ہو رسول کونین تبسم فرما کے فرماتے اے علی ان کا نام رب نے حسن رکھ دیا ہے زور سے زور سے کیا رکھا حسن کب تین ہجری چار ہجری میں سیدنا امام حسین کی ولادت جب خبر ملی تو رسول تاجدار تشریف لائے آقاِ رحمت فرماتے اے علی شہزادے کا نام کیا رکھا ہے کہا ان کا نام حرب ہو آقاِ کرم فرماتے اے علی رب نے ان کا نام حسین رکھا ہے اے حسین رکھا ہے اے حسین رکھا ہے اے حسین رکھا ہے اس کا نام حسین نہیں تھا آنکھیں کھول بلیابی سے تخریر سننے حسن سے پہلے کوئی حسن نہیں حسین سے پہلے کوئی حسین نہیں لیکن یزید سے پہلے ہزاروں یزید تھا لیکن کربلا کے بعد آج تک کوئی دوسرا یزید نہیں ہوا مولانا کاشی گفتگو میں کہیں ایسی جگہ کیا ہوتا نا جہاں ذمہ دار ہوتے ہی سٹیجوں پر کئی کتنی محنتوں کے بعد یہ گفتگو کا حصہ نکل کر آیا ہے بس توجہ کرنا ہے گویا یزید نام پہلے تو تھا لیکن حسن سے پہلے کوئی حسن نہیں حسین سے پہلے کوئی حسین نہیں لیکن یزید سے پہلے بہت یزید تھا کربلا کے بعد پھر کوئی دوبارہ یزید تو نہ ہو سکا لیکن کوئی گاؤں بچا نہیں ہے جہاں حسن بھی نہ ہو حسین سبحان اللہ نعرے تکویر نعرے رسالت نعرے حیدنی اللہم صلی علیہ وسلم مولانا محمد بارک و سلم صلو علی صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ علیکہ السلام شہر مدینہ جگہ مسید نبی گو مصطفیٰ کی بچے دو ایک کا نام حسین ایک کا نام ابراہی گو نبی کی بچے دو ایک طرف نبی کا بیٹا ایک طرف مولا علی کا بیٹا آنکھیں کھولو رشتہ کہے حسین فاطمہ کے بیٹا ہے اللہ ہوا حسین فاطمہ کے بیٹا ہے حسین علی کے لال ہے حسین علی کے لال ہے حسین رشتے میں حسین رشتے میں مصطفیٰ کے نواسے ہیں اور ابراہیم ابراہیم مصطفیٰ کے بیٹے ہیں ایک طرف بیٹا ایک طرف نواسہ ایک طرف نواسہ دوسری طرف بیٹا میرے آقا کبھی بیٹا چونتے کبھی نواسہ چونتے کبھی نواسہ چونتے کبھی بیٹا چونتے اسی پیچ میں جبریل آ گئے ہے جبریل آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ دونوں آپ کے پاس نہیں رہیں گے دونوں میں کوئی ایک رہے گا مرضی آپ کی چاہیے تو بیٹا رکھ لیجی چاہیے تو نواصہ رکھ لیجی چاہیے تو بیٹا رکھ لیجی چاہیے تو نواصہ رکھ لیجی اہلِ علم کی توجہ چاہیے تو بیٹا رکھ لیجی چاہیے تو نواصہ رکھ لیجی عقیدت کہہ رہی تھی بیٹا رکھا جائے محبت کہہ رہی تھی بیٹا رکھا جائے خون کہہ رہا تھا بیٹا رکھا جائے عقیدت کہہ رہی تھی بیٹا رکھا جائے لیکن اسلام کی ضرورت کہہ رہی تھی بیٹا چھوڑ دیا جائے حسین بیٹا چھوڑ دیا جائے حسین دکھا جائے پلیز بیٹے اے نہیں 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 گھر جاؤ سو جاؤ مولانا حنزلہ بچوں کے بیچ میں دوبارہ آپ نے اسے کبھی بھی پریز دے کر کے تاریخ لینے غلطی نہیں کریں گے میں اس کے لیے پیدا نہیں لیا اس کام کے لیے بہت سالم ہوں محبت سے بول لو بول لو ارے بول سننا ہے تو زور سبو عقیدت کہہ رہی تھی بیٹا رکھا جائے لیکن کعبے کی ضرورت کہہ رہی تھی حسین رکھا جائے حسین رکھا جائے گود مصطفیٰ کی جبریل حاضی رہے یا رسول اللہ علیہ السلام یہ دونوں نہیں رہیں گے دونوں میں کوئی ایک رہے گا مرضی آپ کی چاہیے تو بیٹا رکھیں چاہیے تو نواسہ رکھیں رسول رحمت نے چند منٹ کے بعد اپنے حسین کے سرے ناز پر دست نبوت رکھ گیا جبریل سمجھ گئے جبریل سمجھ گئے جن کو چھوڑنا ہے وہ حسین ہے اور جن کو واپس لے جانا ہے وہ ابراہیم ہیں دن گزرتے گئے مہینہ پیتے گیا سال لگتے گئے سگدنا ابراہیم کا انتقال ہو گیا حسین نبی کی چادر میں حسین مصطفیٰ کی کاندھے پر حسین حسین بازو بی علی میں حسین سینہ مصطفیٰ پر حسین پشتے نبوت پر توجہ چاہو سجدے میں نبی ہیں سجدے میں نبی ہیں پشت پر پشت پر تو بولنے میں پیسہ لگ رہا ہے سجدے میں نبی ہیں پشت پر حسین ہے سجدہ رب کے یہی کھل رہا ہے کچھ علمی لوگی سٹیج پر ہو گئے سجدہ سجدہ ارے بول یار سجدہ جو عطا کر رہے ہیں نبی وہ فرض ہے جو عطا کر رہے ہیں وہ فرض ہے جو عطا کر رہے ہیں وہ فرض ہے اور جو پشتے نبر پر سوار ہے وہ حسین ہے بس دل یہی اسی جگہ دماغ کو لاک کر دو سجدہ رب کا سجدہ رب کا سر مصطفیٰ کا پشتے نبی پیٹھے پا نبی کی سوار حسین ہے سوار حسین ہے سوار زور سے بول سوار سارا مجمع سوار سجدہ رب کا سجدہ رب کا سوار حسین ہے سجدہ رب کا لیکن 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 حسین گرنے نہ پاپے سوار اللہ سوار کب بولوگے کب بولوگے یارے بول زور سوار حسین گرنے نہ پاپے مصطفیٰ سجدے کو لمبا کیجئے اللہ حسین گرنے نہ پاپے سجدے کو لمبا کیجئے جب تک حسین نہ اتر جائیں تصویر بڑھاتی رہی پڑھے لیکن کی تمجھو چاہوں کل مولا علی کے لئے سورج انتظار کرتے رہا آج حسین کے لئے نبی کا سجدہ انتظار کر رہا یار سور اللہ یار اب ذہن کو حاضر رکھ گود نبی کے محبوب چاہیے تو حسین رکھ لیجی چاہیے تو بیٹا رکھ لیجی نبی رحمت نے جیسے ہی حسین پاک کے سر ناز پر دست نبوت رکھ جبریل سمجھ گئے جن کو چھوڑنا ہے وہ حسین ہے اور جن کو واپس لے جانا وہ ابراہیم ہے حسین بڑھتے رہے پروان چڑھتے رہے کاندھے مصطفہ پر گھومتے رہے دوش دوش نبوت پر سوار ہوتے رہے چادر نور میں لپٹ کے سوتے رہے بازو علی میں گھومتے رہے حسین بڑے ہو گئے حسین بڑے ہو گئے سیدنا ابراہیم کا انتقال ہو گئے حسین سیانے ہو گئے حسین سیانے ہو گئے جگہ مسید نبوی جس مسید نبوی میں جبریل نے کہا تھا یا رسول اللہ چاہیں تو بیٹا رکھ لیجئے چاہیں تو نواسہ رکھ لیجئے مصطفہ نے بیٹا نواسہ رکھ لیا توجہ چاہوں اسی مسید نبوی میں سیدنا ابو بکر صدیق کہتے حسین مصطفہ نے اپنے بیٹے کی جان کا صدقہ دیا تھا اللہ اچھا دے اچھا دے کیا کہا حسین رسول پاک نے اپنے بیٹے کی جان کا صدقہ دیا تجھ کو بچانے کے لئے تجھ کو بچانے کے لئے سیدنا فاروق اعظم بولتے حسین رسول کریم نے تیرے مامو کی جان کا نظرہ نہ دے دیا تجھ کو بچانے کے لئے ہاں جانتا ہوں میرے نانا نے میرے مامو کی جان کی خیرات لٹا کر حسین کو بچایا لٹا کریم ادھر سے سکھے دینا عثمان غنی زنورین بول پڑے حسین رسول پاک نے اپنے بیٹے کی قربانی دے کر تجھ کو بچایا ہاں جان کا ہوں ادھر سے مولا علی شیر خدا بول پڑے حسین تیرے نانا نے تیرے مامو کی جان کا صدقہ دیا تجھ کو بچانے کے لئے ہاں بابا میں جانتا ہوں اسی بیچ میں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ تظہرہ بول پڑی حسین حسین میرے بابا نے میرے بھائی کی جان کا صدقہ دیا تیری جان بچانے کے لئے ہاں امی جانتا تبجو چاہ حسین مجھ سے ہے حسین مجھ سے ہے حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں کاش پڑھے لکھے لوگ ہوتے آج حسین مجھ سے ہوں میں حسین سے ہوں یہ بات تو اقل میں آتی کہ نبی سے فاطمہ فاطمہ سے حسین لیکن یہ اقل میں بات نہیں آتی کہ حسین سے نبی کیسے نبی سے حسین تو سمجھ میں آتا ہے لیکن حسین سے نبی کیسے تو سن سن آج آج بھی اسلام کی بنیادوں سے آواز آتی کل اسلام نبی سین تھا اور آج اسلام حسین سے ہے حسین مجھ میں حسین سے بیٹا دے کے بچایا ہاں بھائی دے کے بچایا جانتا ہوں اپنے بیٹے کی جان کا صدقہ دیا حسین تیرے لئے جانتا ہوں لیکن جب کعبے کی یزم قرآن کی گبکار شریعت کی حرمت مصطفیٰ کے دین کی یزم ستہ اور اقتدار کے تلوار کی صدوے آنے لگا تب حسین مصطفیٰ نانا کی چوکھت چھوم کر بول پڑے نانا آپ نے ایک بیٹا دے کر حسین بچایا ہے حسین سارا بیٹا لٹا کر آپ کا دین بچائے بار ناس بار ناس بار ناس بار ناس بار تکبیر کو اکبر جار جار حیدنی عزمت حسین جندہ آباد جار در لگے تو مد بول در لگے تو مد بول اگر حسین والے ہو تو لہا کے بول دار بول دم لگا کے بول بھارت کے سنگی ہو یا اسرائیل کے گنڈے ہو یا مریقہ کے دلال ہو یا بیٹن کے جنت ہو کان کھول کر سنو کربلا کی مٹی ہے لائے جبریل فائنل مصطفیٰ نے کیا جو اسلام کی امارت بنی ہے اسی حسین کی تعمیر کی ہبی بلڈنگ میں آج پوری دنیا میں فرض بھی محفوظ ہے واجی بھی محفوظ ہے سنت بھی محفوظ ہے شریعت بھی محفوظ ہے تقدس بھی محفوظ ہے اب بلیابی قیطہ صداقت بھی شہادت بھی محفوظ ہے امانت بھی محفوظ ہے شہادت بھی محفوظ ہے اور قیامت کی صبح تک کے لیے مصطفیٰ کا قانون بھی محفوظ ہے اللہ سبحان اللہ لیکن کون سمجھائے گا آپ یہ جتنے گرین ٹریس والے ہیں یہ کمیٹی والے ہیں ہیں کی چلے گئے ہیں ذرا سامنے آؤ لو تو اب آپ لوگ دھککا مد دو اس سے ماشاء اللہ مولانا نوراللہ کھڑا ہو کے نعرہ لگا دو کھڑا ہو کے لگا زر زور سے اور آپ لوگ جواب دینا زور سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسئلہ کے آلہ حضرت شہدہ کربلا شہدہ کربلا شہدہ کربلا جنہ با جنہ با اب ایک بات بتاؤ یہ نوجوان آپ لوگ جتنے ہو جلسہ کرانے والے سادھی پور کبھی راست ٹولا ایمان سے بولو کیا چاہتے ہو کی سماج بدلنا چاہیے اور بولو نا یہ جلسہ اور ارس روز ہوتا ہے ہوتا رہے گا مسلمان اگر تیرے اندر میں ماں کے دودھ کی غیرت دفن نہیں ہوئی ہے اور مسلمان اگر تیرے وجود میں تیرے شریر میں کوئی خون کا قطرہ تجھ سے کبھی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہمارے سماج کی بیٹیوں پر کی عزت پہ لوگ ہاتھ ڈال رہا ہے ان ظالموں کا پنجہ توڑنا چاہیے بولو توڑنا چاہیے کہ نہیں زور سے بول اور اگر تیرا ہی بیٹا عزت لوٹے تو اس کو کیا کرنا چاہیے ارہ زور سے بولو زور سے بول لیکن نہیں توڑتے ہو جھٹے ہو تم مولانا غلام حنزلہ صاحب مولانا آپ کا نام بھول گیا ہو مولانا رضا المصطفی صاحب آپ امام ہیں نا امام صاحب کیا نا ہو جا تو اتنا ڈر کے کوئی بولتے امام کو پیچھے تھوڑے رن اچھ آگیا 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 ارے میرے بغل میں آو بابو ماشاء یہ مولانا ابو ریحان کل تک بتا مسلمان مسجدوں میں یہ اعلان ہوتا تھا کہ فلا گاؤں میں مسجد بندی ہے چندہ دی جی بولو صحیح کے غلط ارے زور سے بولو فلا گاؤں میں مدرسے کی تعمیر ہو رہی ہے آپ لوگ مدد کی جی بولو صحیح کے غلط لیکن آج کوئی ایک مسجد ایسی بتا دو جہاں یہ اعلان نہ ہوتا ہو کہ فلا گاؤں کا غریب آدمی مسجد کے دروازے پر کھڑا ہے اس کی بیٹی کی شادی کے لیے آپ لوگ مدد کیجئے چندہ دیجئے بولو یہ اعلان ہو رہا ہے کے زور سے بول زور سے بول شرم آتی ہے ہس کے مت تال اگر اندر میں غیرت والی ماں کا دودھ کا کوئی قطرہ اگر تیرے وجود میں زندہ ہے تو پوچھ میری بیٹیوں کو آنکھ دکھانے کی سنگیوں کی عوقات نہیں تھی یہ موقع تم نے دیا مسلمان تم نے دیا تب تیرے بلیابی نے تیرے کیا اور ادار شریعہ کی ایک تحریک چلی جہیز کو ختم کرو بارات کو ڈی جے اور آتش بازی سے نجات دلاؤ حسین کے غلاموں کو خریدنے کی عوقات کسی کی تجوری میں نہیں ہے لیکن باپ کا نام حسن ہے بیٹے کا نام غلام حسین حسن نام رکھتے ہوئے حسین نام کے بیٹے کو تین لاکھ روپیہ ایک موٹر سائیکل پر مسلمان تُو نے بیچا ہے کہ نہیں بیچا ہے زور سے بول زور سے بول کب تک اپنے بیٹے کو بیچو گے روز سل سے کراؤ اور تم میں کوئی بدلاؤ نہ ہو تو بند کر دو جلس کو کیا ضرورت ہے دس پانچ تین چار لاکھ روپیہ خرج کرنے کی رحم کرو بند کرو اس لیے یہ کمیٹی کے نوجوان جتنے ہو تم سال میں لنگر کھلانے کا جلسہ مت کرو میرے عزیز سادی پور اور کبیر آسی کبیر آسی ٹولا کے نوجوانوں کی ایک ٹیم بناؤ اور تمہارے ذمہ صرف ایک کام ہو کہ اس دونوں آبادی کے جو سب سے زیادہ غریب ہو اس کی بیٹی باپ کی غریبی کی وجہ سے بوجھ نہ بنے اس کی بیٹی کے کاندے کو دولہ اٹھانے کے لیے تم آگے آؤ اور اعلان کرا دو ہر مسجدوں سے کہ اگلے سال غریبوں کی بیٹیوں اس کام کو کرنے کے لیے پہلے یہ جتنے نوجوان ہو آپ کو آہد کرنا ہوگا یہ جتنے نوجوان ہو ایمان سے بولو کہ تم کو تمہارے سسرال والے پانچ لاکھ روپیے میں خریدنا چاہیں تو بکوگے کی بچوگے ارہ بولو نا دیرے بول رہے دیرے بول رہے مجھے معلوم ہے کی زور سے بولو گے تو گھر پہنچ گے باپ ڈنڈے سے پیٹے گا کہ میں نے تو ریٹ تائے کیا تھا پانچ لاکھ روپیہ اور ایک کلٹو گاڑی بلیعاوی کے بہکاوے میں تم کہا چلے گئے تو کیا یہ تحریک آگے چلنی چاہیے کہ نہیں چلنی چاہیے کتنے لوگ چاہتے وہ چلنی چاہیے اٹھا کے رکھو اٹھائے رکھو دیکھ لو کس کا ہاتھ نہیں اٹھا ہے ارے اپنے پڑوس میں دیکھ نہ کس کا ہاتھ نہیں اٹھا ہے اور اس کا بیٹا کمارہ ہے اگر جس کا ہاتھ نہ اٹھا ہو بیٹا کمارہ ہو تو سمجھ لینا اس کا دل ابھی صاف نہیں ہوا ہے اور معاف کرنا جو اپنا بیٹا بیٹا سکتا ہے وہ مصطفیٰ کا دین بھی بیج سکتا ہے اٹھائے رکھو دونوں ہاتھ جس مہم میں ساتھ ہو اب زور سے بول کر بتا بلی آوی کو جہیز ختم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے مطالبہ جہیز ختم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے ساتھ دوگے ساتھ دوگے ڈی جے باجا اور جہیز کی نگدی کی مخالفت کروگے پیار سے اور محبت سے اب تو سوشل میڈیا ہے ہاتھ نیچے کر لو دیکھو آسان نسخہ بتا رہا ہوں بس آدھا منٹ اور کھڑا رہا آپ کا کیا نام ہے امیر علی اسلام امام صاحب ابو ریحان آزم آپ کا بیٹا ہے ابھی شادی نہیں آپ بھی ریٹ لگائے ہوئے ہو نہیں اسی بنگال کے مالدہ میں جوانوں نے کہا حضرت ہم تو تیار ہیں مولانا ہی لوگ بغیر بائیت کے قبول نہیں کر رہے میں اپنے نوجوانوں سے ایک آخری بات ارز کروں میرے عزیز نکاح کو سستہ کرو لکھ لے حج بلی آوی تیرے گاؤں میں بول کے جا رہا میرے کوئی بند کرو بند کرو سود پر پیسہ لے کر کے براتیوں کو کھانا کھلانا نکاح کو سستہ کرو اسی پیسے کو بچا کر اپنی اولادوں کو پڑھا دو یاد رکھنا تلواروں کی مار کا زخم بھر جاتا ہے کلم سے ماری ہوئی نسلیں سو سال سدھرتی نہیں ہے ونیس سو سین تالیس میں آزادی کے بعد سے جو لگاتار مار پڑی ہے تو بھارت کا کوئی شہر بچا نہیں جہاں ہماری اولادوں کی زخم نہ دکھتے ہوں گجرات میں زخم ہم نے کھئے میرٹ ملیانہ میں زخم ہم کو ملاؤ ممبئی بھیمنڈی مالے گاؤں میں گائل ہم ہوئے بھاگل پور کل کتا مالدہ میں زخم ہم کو ملاؤ اتنے زخم کھانے کے بعد بھی رشتہ داری ڈھونڈتے ہو مسلمان تیرا صرف اللہ اور اس کا رسول ہے باقی کوئی نہیں اور تجھ کو حکمرانوں کے بھروسے اب زندہ رہنے کی ضرورت نہیں جب جب حکومتوں کے بھروسے جینے کی گلتی کروگے تیرا وجود مٹا دیا جائے گا اور جب تک اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے زندہ رہنے کی ہمت کروگے حکومتوں کا تو وجود تو مٹ جائے گا تیری اولادوں کا وجود کوئی مائی کا لال مٹا نہیں سکتا ہے تو پورا مجمع جو کھڑے ہیں وہ جو بیٹھے ہیں وہ جو اسٹیت پر ہیں وہ ایک ساتھ بولو جہیز ختم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے جہیز ختم ہونا مطالبہ ختم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے مسجدوں میں نکاح کر دو اسی پیسے کو بچاؤ اپنی اولادوں کو پڑھاؤ پاور کا قلم دلا دو آنے والے تینوں میں کوئی مائی کلال تیرے بیٹوں کو دھرا کر بھوٹ نہیں لے گی تیرے بیٹوں کے قلم کی نوک سے ہر حکومت کانپے گی ہر حکومت کانپے گی مجھے امید نہیں یقین ہے کہ سادی پور کبریاسی ٹولا کے نوجوانوں نے جس محبت جس عقیدت کے ساتھ آج کے اسی جلاس کئی نقاط کیا ہے صرف چلسے سے مسئلے کا حل نہیں مسئدے بھی مکمل بھری رہنی چاہیے صرف ار سے اور چادر سے عقیدت کئی ظہار تو کر سکتے ہو نجات کی لئے نصب نماز اور فرض و واجب کی عدائی کی ضروری ہے اس لئے پھر میں گزارش کروں گا کہ اب آپ لوگ بیٹھ جاؤ بیٹھ بیٹھ جاؤ سبحان اللہ بس آخری بات سن دو اری باپ پہنے تین بج گیا وہ بس آخری بات سنوگے تو بول دو یا حسین بیہ غلام انزلہ مولانا امام صاحب نعرہ صحیح لگنا چاہئے صرف یا حسین یا حسین یا حسین کیا لگنا چاہئے تو میں لگاتا ہوں آپ جواب دینا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین جب میں کہوں یا حسین تو آپ کہو یا حسین اب میں کہوں یا حسین تو آپ کہو تو ذرا طاقت لگا کے یا حسین 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 لاشت پوائنٹ کربلہ مولا میں شہادت کے بعد جب یہ کافلہ دمشق کے لیے چلا ہے دل کو اگر سبھال سبتے ہو تو سننا جب یہ کب بولوگے زور سے زور سے کچھ اکل کے ٹورے پاگل ہیں جو کہتے ماز اللہ اللہ حسین کو پانی نہ ملا بلیابی کہتا یزید کی بولی بولنے والا حسین والوں کے محلے میں مت بولا جس حسین کے لیے جنت سے جبریل جوڑے لائے وہ حسین اگر پانی کی تمنا کر لیتے نا تو جہاں علی اسغر کی اینڈیا لگی تھی اسی جگہ سے پانی کا چشمہ نگل جاتا لیکن یہ تو میرے امام کو بتانا پانی پی پی کر زمانہ لڑتا ہے بغیر پانی پی یہ مصطفیٰ کا گھرانہ لڑتا ہے اللہ سبحان اللہ سبحان جب یہ کافلہ چلا ہے دمشق سے پہلے شام کا سورج ڈوب گیا پانی پانی بھی نہیں یزیدیوں کے خیمے میں خانواد رسول کی بیٹیاں ہیں شہزادیاں ہیں میرے امام کسر پاک نیزے پر لیے آگے آگے ابن زیاد ابن زیاد نے نقشہ بنایا کہ شام ہو جائے گی اس لیے آج یہیں ٹھہر جاؤ دین کے اجالے میں دمشق میں داخل ہوں گے تو حسین کی گھر آنے کی بیٹیوں کی کہ سروں سے چادر چھینی جائے گی ان کو رسوہ کیا جائے گا میرے عزیز بڑی آسانی سے اسلام نہیں ملا رہے پانی پانی کے انتظار میں تپتی ہوئی دھوک میں خانواد رسول کی بیٹیاں اوف لا حلب لا قوت دروش شریف پڑھو باوازِ بلند پڑھو باوازِ بلند پڑھو اللہم سلیح خانواد نبوت کی بیٹی چلچلاتی دھوپ میرے امام کے سرپا کو جس نیزے پر رکھا تھا نیزے والا وہ ڈنڈا ابن زیاد کے ہاتھ سے گرا اور زمین پر گڑ گیا جب تیز دھوپ چہروں کو جلا رہے تھے امام پاک کی بیٹی سکینہ بڑی مشکلوں سے کھسکتے کھسکتے ایک چھوٹے سے پیڑ کے سائے میں جا کر چھپ گئے چھپ گئے شام ہو گئے پانی جب ابن زیاد کے خیمے کو مل گیا تو پیاس خاندان رسول کی کہ شہزادوں کو کہا جاتا اب چلو اب چلو جس نیزے پر میرے حسین کا سر پاک تھا ابن زیاد نے اس ڈنڈے کو کھاڑنا چاہا تو وہ ڈنڈا ہل نہیں رہا پوری طاقت لگ گئی ڈنڈا ہلتا نہیں درجون نہیں سیکڑ لوگ لگ گئے ڈنڈا ٹس سے مس نہیں اسی بیچ میں کسی نے کہا کہ مولا علی کی بیٹی سی پوچھ لو زینب سے پوچھ لو کہیں ایسا تو نہیں کہ کربلا سے حسین کے گھر آنے والے جو چلے تھے اس میں کوئی چھوٹ رہا ہو کوئی چھوٹ تو نہیں رہا سیدہ 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 زینب سیدہ ساتون سے کہے جاتی میرے بھائی کا بازو اس طرح ظالموں نے کھٹا تھا میرے بابا کو ظالموں نے اس طرح شہید سکینہ ایک ایک روداد غم سناتی سیدہ زینب قریب آتی آتے ہی فرماتی آپ کون ہیں حسین کے لٹھے ہوئے گھر آنوں سے آپ کی اتنی ہم لردی کیوں آپ کون ہیں ہمارا سب کچھ لٹ گیا کوئی ہم لرد نہ دکھا آپ کون نکا پوش خاتون کہتی زینب تُو نے پہچانا نہیں میں کوئی اور نہیں ہوں میں حسین کی امی سیدہ فاطمہ ہوں ہوں بیٹی بیٹی سب ساتھ ساتھ ہوں تم تنہ نہیں ہو میرا حسین شہادت کے بعد بھی ساتھ اپنو کو چھوڑ کوئی بچھڑا تو نہیں کوئی راہ تو نہیں اب بلی آبی کو عرض کرنے دے جب نبی کے حسین کا یہ عالم ہے کہ اپنوں کو نہ چھوڑے تو حسین کے نانا قیامت کے دیناشیکوں کو کیسے چھوڑ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ حکر یا علیہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اس لیے بلی آبی کی یہ آخری آخری گفتگو کا حصہ دل میں گرہ باندھ لو مت تین ٹیم کھو دو ٹیم کھو مت اچھا مکام بناو ٹوٹی کھاٹ پہ سو جاؤ سولہ دو مت بڑیاں کھانا کھاؤ کبھی کبھی کھالو لیکن اپنے بچوں کو پڑھا دو یاد رکھ جب تو اپنی اولادوں کو پڑھا دے گا نا تو نہ اس کی سسرال والا قیمت لگا پائے گا نہ کوئی حکمرہ قیمت لگا پائے گا اور یاد رکھنا بنگال والو یا بھارت والو تیرے بھوٹ سے سب کو محبت ہے تیری اولادوں سے کسی کو محبت نہیں لیکن زمین کے اوپر آسمان کے نیچے صرف تنہا میرا مصطفیٰ ہے تنہا میرا رسول ہے جو اپنی امت کی ہر سانس سے محبت کرتا ہے اپنی امت کی ہر فرد سے محبت کرتا ہے اس لیے ہم بنتی کر کے کہیں گے سلسلے کے نام پر اپنی سنیت کو ٹکڑے مت کرو سنیت کے نام ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے ان پیروں سے بھی بنتی کر کے کہہ دو ہم پہلے سے ٹوٹے ہوئے ہیں اب مت دوڑیے ہم پہلے سے ٹوٹے ہوئے تھے اب مت دوڑیے اب مت دوڑیے اس لیے میرے عزیز جو اصل سنیت کی جان ہے وہ امام احمد رضا کی پہچان ہے وہ امام احمد رضا کی پہچان ہے حسام الحرمین وہ ہے جہاں چشتیت نے قادریت نے نقشبندیت نے سہروردیت نے چاروں سلسلے کو پیروں نے کہا کہ امام احمد رضا کا حسام الحرمین میارے ایمان بھی ہے پہچانے ایمان بھی ہے تب پوری دنیا میں سلسلے انیک ہیں سنیت کا جھنڈا ایک ہے اور اس جھنڈے کو دنیا مسلکِ آلہ حضرت کے نام سے جانتی ہے سلام اے تاجدارِ کربلا تیری رفاتوں کو سلام تیری برکتوں کو سلام تیری امامت کو سلام تیری سیادت کو سلام حسین تیرے گھرانوں کو سلام تیرے بچوں کو سلام حسین تیرے صبر کو سلام تیری سیادت کو سلام میرے آقا ہم غریبوں کا سلام قبول کیجئے کھڑے ہو جائیں صلات و صلی اللہ علیہ وسلم